امید کرتا ہوں تو ہم تلو خیر آفیس سے ہوں گے جہاں کئی میں ہوں گے اپنے علی خانہ کے ساتھ ایک اچھی زندگی بسر کر رہے ہوں گے لاکھو روپے یا کروڑوں روپے منافق اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں یہ بات میں بالکل انبائس ٹھوکر کرنا بڑے بڑے ڈیلرز نے بڑا بڑا منجن بیچ رہے ہیں وہ بیچتے ہی آ رہے ہیں دوزر سولہ سترہ سے پانچ چھے سالوں سے ان کا کام یہی ہے وہ پڑھانے جو ہے ان کے ساتھ جو منسلے کیا وہ نقصان میں ہیں انہیں اسے نئے لوگ ڈون رہے ہیں اس لئے ان کی باتوں بھی اقین نہیں کرتے اور اگر اسی ٹاپک میں ہم بھی کبھی بات کر لیں تو لوگ ہماری بات بھی اقین نہیں کرتے وہ کہتے ہیں ہی پہلے بھی جھوٹ سنائے ابھی سنیں گے یہ بات سچ ہے بھیک چلیں خیر اس کا بات ہوں کیا میں آگے پرولانگ کروں نہیں کرتا کام کی بات کرتے ہیں کام کی بات میں یہ کر رہا ہوں بھائی جب جتنے لوگ مجھے سن رہے ہیں یہ وقت ہے ڈیسیشن لینے کا ڈیسیشن لینے انویسٹ کریں اور سو جائیں گھر جا کے میں کوئی آپ کو یہ جھانسہ نہیں جینے لگا کہ آج انویسمنٹ کریں چھے ہی منہ بعد لاکھوں کا منافع لیں ایک سال بعد کروڑ کا لے لیں پچاس لاکھ کا لے لیں ایسا کچھ نہیں ہونے لگا یہ کوئی گارنٹی نہیں لیکن ایک گارنٹی ضرور ہے اگر یہ محلات اسی طرح خراب رہے اور یہ اسی طرح خراب ہوتے گئے خدا نہ خستہ اللہ نہ کرے پہلے ہمیں سب کو پتا گئے اگر اسٹریٹ میں چانک بھوم آجے گا دوبارہ آجے گا پتا بھی نہیں چلے گا ٹھیک ہے لیکن اگر حالات ازیوم ڈیٹ کے حالات یہی رہے اور اسی طرح ڈیکلائن کی طرف جاتے رہے جو دو سالوں میں گئے دس سال اور گئے یہی حالات رہے ان حالات میں ہونے کے باوجود ابھی جو میں انویسمنٹ بتا رہا ہوں یہ آج آپ کریں گے نا یہی حالات اگر ڈیکلائن کی طرف رہے تب بھی دس سال بعد یہ پروفٹ میں انویسمنٹ ہوں گی اور بیچ میں ہم سب کو پتا کہ بیچ میں بھوم تو آنا ہی اور ریل سٹیٹ نے ریوائیف تو ہونا ہی ہونا وہ ہوگی اس نے ہونا ہی ہونا ہے وہ ہوگی یہ میں ورس او ورس انویسے بتا رہا ہوں رنگ روڈ کے آس پاس میرے بھائی پلوٹ لے لیجئے جو بھی مجھے سن رہے ہیں رنگ روڈ کے آس پاس کوئی ایک مرلہ دو مرلہ تین مرلہ پانچ مرلہ کنال چودہ مرلے کمرشل جو آپ کی کپیسٹی ہے نا جو سیونگ کی کپیسٹی ہے سرکولر منی نہیں سرکولیشن کیلئے جو آپ نے پیسے رکھے ہوتے ہیں وہ نہیں ڈال دیں اس وقت اگزامپل دیں گے اگر آپ کے پاس کوئی ایک کروڑ پی کی اماؤنٹ موجود ہے وہ کوئی ٹریڈر ہیں اگر میں ایک ٹریڈر ہوں اور میرے پاس ایک کروڑ کی انویسمنٹ ہوتی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں اور میں نے ٹریڈنگ کرنی ہے میں نے اسی سے پیسہ جنریٹ کرنا ہے تو مجھے کا کرنا پڑے گا کبھی وہ پیسہ میں اٹھا کے کسی دسٹیبوشن میں ڈالوں گا جس طرح آج کل جو ہے پیپسی سیمن اپ کی دسٹیبوشن کم ہوئی بھی ہے یہ آپ کے گورن میں وغیرہ یہ جو نئے پروڈکٹس ہیں ان کی دسٹیبوشن زیادہ یہ دسٹیبوشن لے کے سرکولیشن میں جاؤں گا وہ ایک کروڑ انویسٹ کر کے میں دو چار پانچ لاکھ روپے ہم بر مند کم آ سکتا ہوں اسے کہتے ہیں سرکولیشن یہ سرکولر منی ہوتا ہے یہ آپ نے انویسٹ نہیں کرنا ہوتا ہے انویسٹ کرنا ہوتا ہے شورٹ ٹم کیلی کرنا ہوتا یہ آپ کے پاس پیر منی نہیں ہوتا یہ آپ نے سرکولیٹ کر کے صرف پروفٹ جنیٹ کرنا ہے پھر آپ نے مہاں سے پیسے نکالے کوئی گاڑی آپ کو اچھی پیسوں پر مل گیا آپ نے وہ خرید کے آگے بیج دی دو چار پانچ لاکھ پروفٹ میں وہ آگیا یا کچھ ریل سٹیٹ کیسی چیزیں جو ہوتی ہیں اکثر آپ لیتے ہیں اور بیج دیتے ہیں یہ اس طرح کی سرکولیشن منی ہوتی ہے یہ سرکولیشن اگر منی آپ کے پاس ہے تو اب بھی آپ انویسٹمنٹ نہ کریں چھوڑ دیں پھر جو میں بات کروں آپ تو نہیں میں بڑا سٹریٹ فورڈ ہو کر رہا ہوں لوگوں کا تو کام ہے کہ وہ خالی سیلز کریں میں کہنا ہوں اپجیکٹیو ورینٹیٹ ایک مارکٹنگ ہونی چاہیے کہ جو چیز سمجھا رہا ہوں سمجھ تو آجائے اور وہیں پر جا کے تارگیٹ ہو جس نے کرنی ہے اب میں آتا ہوں دوسری سرکولیشن پر کہ آپ کے پاس بیس لاکھ روپیس پیئر پڑا ہوئے اکاؤنٹ میں آپ کی دو چار پانچ سال کی سیونگ ہے بیس لاکھ کی سیونگ ہے آپ نے اس کو نہیں چھیڑنا آپ چاہتے ہیں کہ یہ کئی انویسٹ ہو جائیں اس کو میں نے نہیں یوز کرنا اگر میرے اکاؤنٹ میں رہیں گے میں نے ان کو یوز کر دینا یہ میری جمع پونجی ہے پڑی رہے گئی پر چھوڑ دو اس کو میں نے استعمال ہی نہیں کرنا اگر یہ آپشن ہے چاہے اس آپشن میں آپ کے پاس بارہ لاکھ ہے پندہ لاکھ ہے بیس لاکھ ہے پچیس لاکھ ہے تیس لاکھ ہے ایک کروڑ ہے دو کروڑ ہے کوئی بھی اماؤنٹ ہے اور یہ اس طرح کی اماؤنٹ پڑی بھی ہے کہ وہ سائٹ میں پڑی رہے میں نے اس کو نہیں یوز کرنا پانچ سالوں تک ہاتھ نہیں لگانا اگلی جب ضرورت ہوگی میں بھی میرے بچے چھوٹے ہیں دس سال بعد میری بیٹی کی شادی ہوگی مجھے وہ ایسٹ چاہیے ہوگا یہ میں نے انویشمنٹ کرنی ہے یہ رنگ روڈ کے آس پاس میرے بھائی پلوٹ لے لیں بیس لاکھ کا لیں پچیس لاکھ کا لیں کروڑ دو کروڑ ڈیٹ کروڑ جو ملتا ہے لے لیں رنگ روڈ کے آس پاس روڈان انکلیف میں پلوٹ لے لیں ڈی اے چے بن رہا ہے وہاں پہ لے لیں کیوں کیونکہ وہ رنگ روڈ بنے گا بڑے بڑے ڈیبلیپرز میں مہاں پر آنا ہے آپ کے پلوٹ دو چار پانچ ملے پڑا بھی ہوگا اور آپ کو پتا نہیں ہوگا آس پاس کی زمین انہوں نے خرید نہیں ہے آپ کے چار پانچ ملے بھی اسی خاتے میں آ جانے آپ کو پتا بھی نہیں چلنا تو سسائٹی میں لیں پلوٹ کہتے ہیں لوگ سسائٹی فرود ہے جو مرضی ہے سسائٹی کا پلوٹ سیکیورٹ ہے وہ پلوٹ جو آپ کے نام پر آلوٹ ہے وہ ایک ہی پلوٹ آلوٹ ہوتا ہے آپ کو کسی ضرورت آئند تک جب تک سسائٹی ہے کوئی اور اس پر نہیں آ سکتا اوورال اگر آپ لیتے ہیں رنگ روڈ کے آس پاس کوئی بھی پوزیشنیبل چار پانچ ملے پلوٹ ریجیسٹری انتقال لے لیتے ہیں اور آپ اوورسیز ہیں یا آپ کراچی میں یا لاہور میں اسلامباد میں ہی آپ جان نہیں سکتے جیسی رنگ روڈ بنتا ہے وہاں پہ دو چار سسائٹیاں اور آ جانی ہیں جو ایک دیسک سسائٹی انہوں نے لینڈ اپنی کلیر کرنی آگے تک جانا ہے باقی ساری زمین خرید نہیں آیا کوئی دو چار پانچ ملہ جو آپ نے بیس لاکہ خریدہ ہوگا ریجیسٹری تو اس کی تین چار لاکھیں کرائی ہوگی سسائٹی نے کہنا جی تین چار لاکھیں لی ہم سے لو چار لاکھ روپے ہمیں دے دو پتہ بھی نہیں چلنا ہونا آگے تو سسائٹی ہونا بس بکس کے پر بنا لینے ہونا چاہے کوئی بھی سسائٹی ہو تو اس لیے اگر رنگ روڈ کے آس پاس پلوٹ لینا ہے تو سسائٹی میں لینا امیڈی ایڈوائیس ہے نہیں یقین آتا تو جا کے دیکھ لو جاؤ جا کے دیکھ لو بہت سارے لوگ مجھ بڑے سانے بنتے ہیں کہ میں غلط بولتا ہوں جائیں جا کے دیکھ لیں آس پاس سوگو لینڈ اگر آپ یہ جان سے رنگ روڈ گزر رہا ہو کوئی کسی سے پوچھ لیں کہ ایسی لینڈ لے لوں جہاں پہ ریجسری مجھے مل جائے سسائٹی نہیں ہے کوئی گرنٹی نہیں ہے کل کس پر قبضہ ہو گیا ہوگا اس لیے سسائٹی میں پلوٹ لیں رنگ روڈ کے آس پاس پلوٹ لیں کوئی بھی اماؤنٹ ہے آپ کے پاس مجھ سے رابطہ کریں مجھے بتائیں اتنی اماؤنٹ ہے یہ ایک چوٹل اماؤنٹ ہے اگر کسٹوں میں جانا چاہتے ہیں تو بتائیں یہ ڈاؤن پیومنٹ ہے یہ کسٹیں ہیں مجھے بتائیں میں آپ کو بہترین انویشمنٹ کروا کے دے سکتا رنگ روڈ کے آس پاس دعا میں آت رکھیں اپنے بہترین خیال رکھیں سٹے ٹون و جیسا اللہ حافظ